الحمدللہ الحمدللہ وہدہ وہدہ والصلاة والسلام على سید الرسل والخاتم الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد برجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شن عریم ان صوبان رضی اللہ تعالی انہو سیقون فی امتی کذبون سلاسون قلہو یضعبو انہو نبیون وانا خاتم النبیین لا نبی عبادی او کما کال علیہ السلام دروشریف سارے حضرات پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید زوی زیوکار علماء کرام سامین محترم سردی کے موسم میں آپ ماشاءاللہ نور دراز سے تشریف لائے ہیں اللہ پروضیگار عالم ہم سب کا یہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بد میں ہم یاد کی پاکستان کے مرکزی علماء اور نادخان حضرات کی طرح سے یہ پروگرام تب سے دیا گیا ہے تو اس میں میں مبارک بات دیتا ہوں اس بدم کے تمام دوستوں کو جن کی کوشش سے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے میں نے قرآن کریم سورہ احضاب کی قائط کریمہ آپ حضرات کی سامنے پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے سچے سچے فرمودات میں سے ایک فرمان پیغمبر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے انوان دیا گیا ہے ختم نبوت بس دو چار باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو عقیدہ قرآن کریم کی ایک سو آیات مبارک سے ثابت ہو دو سو دس آدیس مبارکہ سے ثابت ہو اجماع امت سے ثابت ہو اثار امت سے ثابت ہو اس کی کیا ضرورت پڑی کہ ہم کریا کریا بستی بستی نگر نگر پہنچ کر اس عقیدے کو عوام انراز تک منتقل کریں حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ اتنا اہم ہے اس پر اتنا مضبوط عقیدہ بنا لیا جائے کہ جو کچھ کسی عالم نے اس پر کہا وہ حق اور سچ کہا ابتدائی طور پر ایک بات ارز کر دوں اس بدر شغیر میں وحیشت و منکرین ختم مبوت کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی اسلام کی تاریخ پرانی نبی کریم علی السلام کے مبارک زمانے سے یہ لوگ اس وقت بھی چار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تین مرد تھے ایک عورت تھی جس کا نام سجدہ بنت حارش تھا تفصیلات میں نہیں جاتا اس عقیدے پر کام کرنے والوں کے لئے جو بشارت ہیں جو انامات جو عزازات اللہ تبارک وطعالہ کی پیار پیغمبر صلی اللہ سلم نے دیئے وہ اتنے ہیں کہ آدمی صبح سے شام تک شام سے صبح تک بیان کرتا رہے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے قرآن کریم نے ہمیں یہ بات بتلا دی کہ حضور صلی اللہ سلم ہی اللہ کے آخری رسول ہیں حضور صلی اللہ سلم ہی یہی کا میں نے اس لئے لفظ استعمال کیا کہ جب ہم کہتے ہیں حضور علی سلام آخری نبی ہیں تو اس میں کچھ اتنا وزن نہیں ہوتا جتنا ہی کے ساتھ وزن آتا ہے دنیا میں اکل مندوں کی بھی کمی نہیں تو بے وکوفوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے بڑے بڑے زہین بڑے فتین اس دنیا میں آئے تو بڑے بڑے بے وکوف بھی اس دنیا میں آئے قرآن کریم نے کہا اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ مسلمانوں کا ایمان ہے اس دنتی پر آسمان کے سائے میں سب سے زیادہ سچی جماعت اللہ کے انبی کرام کی جماعت ہے اور ان کے بعد صحابہ کرام کی جماعت ہے دنیا میں اللہ تبار وطالہ نے جن جن کو نبی بنا کر بھیجا ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے کسی نبی کی زبان پر جھوٹ جاری ہو سکتا جھوٹ بولنے والا نبی ہو ہوسکتا مسیح ہوسکتا میدی ہوسکتا مقتدہ ہوسکتا رہبر ہوسکتا امام ہوسکتا نہیں اب نبی کریم علی صلی نے ایک موقع کو فرما ایوکم والکزب تم ارجوٹ جمانی ہوسکتے مسلمان ارجوٹ جمانی ہوسکتا امام مقتدہ مرشد رہبر رہنما جھوٹ بولے تو لوگ کیا کہیں جن کا رہنما یہ ہے ان کے امت ہی کیسے ہوں گے اس کے مقتدی کیسے ہوں گے میرے قابل قدر بذرگو بھائی و دوستو یقین اتنا پختہ ہو اس بر صغیر میں جب مرزا غلام قادیانی نے جالی نبوت کا اعلان کیا علامہ نے اس کا تحاقب جو حاجی امداد اللہ محاج مکی رحمت اللہ کے خلیفہ ہیں حاجی امداد اللہ محاج مکی سارے دیوبندیوں کے پیر ہیں سارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اللہ تبار و تعالی نے اتنا نواز تھا ایک آدمی نے باری دال دیومان حضرت مولان محمد قاسم ننوطی رحمت اللہ رحمت اللہ سے پڑھا بڑے بڑے علماء سے پڑھا آپ حاجی صاحب کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں وہ تو غیر عالم ہیں آپ کیا سیکھنے جاتے ہیں حضرت مولان حاج امداد محاج مکی رحمت اللہ نے فرمایا مارا میرے دوست ہم حاجی صاحب کے پاس علم نہیں عمل سیکھنے جاتے ہیں ہم عمل سیکھنے جاتے ہیں تو یہ حاجی صاحب کے خلیفہ تھے پیر محاج علی شاہ رحمت اللہ علی انیس سو میں مرزا قلام محمد قادیانی کی باسی کری میں عبال آیا وہ چیلنج بازی کا بڑا شکین تھا پیشگوئیاں کرنے کا بڑا شکین تھا پیشگوئی کہتے ہیں علماء اکرام موجود ہیں کسی کام کرنے یا نہ کرنے ہونے اس کے قبل از وقت اعلان کرنا اور پھر اس پر اتنی تحدیش اعلان کرنا اگر یہ کام ہوگا تو سچا ہوں نہیں ہوگا تو جھوٹا ہوں انبیاء اکرام شرط نہیں لگاتے اللہ کے تمام انبیاء پیشگوئی پوری ہوئی تو ٹھیک ورنہ میں جھوٹا ہوں اس پر میں ارز کرنا چاہتا ہوں پیشگوئیاں کرنے کا بڑا شوق تھا انیس پورے میں مرزا غلام قادیانی نے برے سگیر کے علماء کو چیلنج دیا میں عربی میں تفسیر لکھ رہا ہوں شرط یہ ہوگی کہ جو اسے پہلے بھی نہ لکھی ہو میرے بعد میں لکھی جائے میرے مقابلے میں آئے علماء نے اس چیلنج کو قبول کر لیا قبول کرنے کے بعد پیر میر علی شاہ رحمت اللہ نے فیصلہ کیا آم مرزا غلام قادیانی لاہور بار شاہی مسجد میں آتے ہیں یہاں آکے مقابلہ کرتے ہیں علماء جمع ہوتے ہیں ایک جمع غفیر ہے بہت بڑی تعداد میں علماء کرام جمع ہوتے ہیں سب اپنی اپنی تیاری کر کے آتے ہیں مرزا غلام قادیانی نے نہ آنا تھا نہ آیا اسے جرت نہیں تھی سب علماء تقریر کرتے ہیں آخر میں اس مرد قلندر کی باری آتی ہے کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں مرزا غلام قادیانی میں نے تجھے یہاں علماء کے سامنے اس لیے بلایا تھا کہ شاید علماء کے چہرے کو دیکھ تجھے ہدایت نصیب ہو جائے دیکھ تو نہیں آیا نہیں آنا تھا دوسرا فرمایا اگر تُ اپنی بات میں سچا ہے تو آباد سے مسجد کے مناروں پر چرتے ہیں اوپر سے شلانگ لگائیں جو سچا ہوگا بجے جوٹا ہوگا مر جائے گا تو نہیں آنا تھا نہیں یا تیسری بات بڑی ایمان افروز ہے بڑی ایمان افروز شاید نے فرمایا مرزا گلامت کالیانی تُو نے عربی میں تفسیر نویسی کا مقابلے کا چیلن دیا ہے فیصلہ کون کرے گا میں لکھوں گا تیرے ماننے والے غلط کہیں گے تُو لکھے گا میرے ماننے والے غلط کہیں گے فیصلہ کس طرح ہوگا ہاں ہاں آ میدان میں فیصلے کا طریقہ میں بتاتا ہوں تُو بھی میدان میں آ میں بھی میدان میں آتا ہوں تُو بھی کاغذ کلم لے کے آ میں بھی کاغذ کلم لے کے آتا ہوں نہ تیرے ہاتھ لکھیں گے نہ میرے ہاتھ لکھیں گے تُو بھی زمین پر کاغذ کلم رکھ دے میں بھی کاغذ کلم رکھتا ہوں جس کا کلم خود لکھے وہ سچا ہے دوسرا جھوٹا ہے تو پھر کیا کیا فَبُوْحِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ الْآیَا لِلْقَوْمُ الظَّالِمِ اس نے نہ آنا تھا نہ ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کارج پر اس کارج پر ختم نبوت کی اس کارج پر جن لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائی اور انہیں جو انعامات ملے میری مراد برے سجیر کے عظیم خطیم جن کی خطابت کا اپنے زمان میں توتی بولتا تھا ساری ساری راہ تقریر کرتے مظفرگر کے علاقے میں امیر شریعت رحمت اللہ علیہ سرگرمیوں کے دنوں میں تقریر کر رہے تھے آنی آگئی بارش آنے لگی لوگ اٹھنے لگے مائے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میرے محبوب کائنات کے محمد عربی کی تعریف ہے رسول اللہ کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے میں جہاں کھڑا ہوں سارے لوگ جب احمد کر کے بیٹھتے ہیں بارش شروع ہو جاتی ہے آسمان کی طرف چیرہ اٹھا کے کہا اللہ حضور کا تذکرہ نہیں کرنے دینا حضور کی ختم نبوت کا پیغام نہیں پوچھانے دینا بارش تھمگی لوگ جم کے بیٹھ گئے ساری ساری رات اللہ کو قرآن پڑھتے تھے اور لوگ یوں کہتے تھے کہ بخاری جب سٹیج پہ آتا ہے تو مجمع پہ جادو کر لیتا ہے ہمارے اقابر کی بات آگئی میں کبھی کبھی بڑا پریشان ہوتا ہوں جاتا ہوں نا تو کہتے ہیں یادگارِ اسلاف تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان جیسا جن کی تم بات کرتے ہو اللہ اقابر میرے اقابر کا سنت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی کہو سبحان اللہ امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کی بات بات میں ایک آدمی تھانہ بول حضرت مولا عاشر علی تھانہ رحمت اللہ علیہ کی پاس گیا دور دراز سے آیا مغرب کی نواز پڑی جماعت کے ساتھ حضرت تھانہ رحمت اللہ علیہ خان کا کی طرف جانے لگے اس نے سنتیں چھوڑا چھوڑی اور فوراں آگے بڑا ہاتھ ملانے لگا پوچھا کہاں سے آئے ہو کہاں میں بہت دور سے آیا ہوں بہت دور سے آئے ہو تو کیا کرنا چاہتے ہو مصافق کرنا چاہتا ہوں حضرت نے پوچھا سنتیں پڑھ لی تُو نے مغرب کی سنتیں پڑھ لی کہ نہیں ماں چلے جاؤ رسول اللہ کے سنتوں پہ اشرف حق کے اتھانوی کے مسافق کو ترجیح نہ دو پہلے حضور کی سنتیں ادا کھو مولانا سید بن گنگوئی رحمت اللہ علیہ اپنے گنگوئے سے کسی کام کے لیے دالوں دیو بند آئے مغرب کا وقت تھا وضو کرنے لگے آزان ہو گئی وضو کر کے اٹھے لوگوں نے مسافق شروع کر دیا کرتے کرتے تقبیر اولا فوت ہو گئی نماز پڑھنے کے بعد اتنا روئے اتنا روئے لوگوں نے پوچھا حدث کیا ہوا وہاں بتیس سال کے بعد میری تقبیر اولا فوت ہو گئی ہیں آج ہم کیا کرتے ہیں عشاء کی کتنی رکھتے ہیں ہم کتنی پڑھتے ہیں نہیں نہیں چار فرد تین وطر دو سنتے مولدی تو اللہ ماشاءاللہ ویسے بھی ان کے پاس بہت سی ریائت ہے میں کہتا ہوں جو استاد اپنے شگردوں کے سامنے نفافل کا احتمام نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا اب بتائیں کہ عشاء کی سنتیں کتنے مولوی پڑھتے ہیں کتنے آپ پڑھتے ہیں بس اہن وقت جب گھڑی سوئی پہ سوئی چرتی ہے مولیس صاحب آتے ہیں سلام پھیرتے ہیں گئے ندار نہیں ہونا مجھ سے نراج نہیں ہونا ہوں گے تو اگلی ونی نابل آئے ہو میں نے کہنا پاہ رہا ہے ڈتو اڈا میں زیمی دال آلدہ شکر ہے میں نے کوئی پوھے کر نہیں اور میں نے صدیقی صاحب آنڈے ہوں دے آنڈے نے ساڑے دونہ دیں بارے ہیں مو پھٹنے دوے تو جو آیا میں کہہ شکرنا پاہ تصور صاحب نراز ہوں میں نے کوئی نہیں ڈاڑا بہرحال اللہ کی قسم آج ہماری حالت یہ ہے ہم نمازیوں کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھتے نمازیوں کو اپنا بناو ان کے خود بن جاؤ سنت کا احتمام کرو نوافق کا احتمام کرو میں جن بدرگوں کے ساتھ زندگی گزاری اللہ جانتا ہے سفر میں نیر کے کنانے پہ رات کے وقت تحجت کا احتمام کیا نوافق کا احتمام کیا کہا بیٹا اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ کی مائیت ملتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے لیکن آج جب سے ہم اپنے آپ کو دور کر لیا یوں سمع لیا میں سب سے بڑا نمبردار ہوں سب سے بڑا چودری ہوں لوگ میرے پاس آئیں گے نہیں نہیں نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا یہ انداز ہے علماء کرام بیٹھے ہیں مولانا آمد علی لہوری رحمت اللہ عمرے پہ جانے والے تھے کراچی کے اندر پہنچ گیا پیغام کہ حضرت آ رہے ہیں یہاں سے بیلی جہاد پر عمرے کے لیے جائیں گے مولانا محمد یوسف بنوری سب کا حضور رحمت اللہ علیہ یہ وہ درویش علم ہے جس نے کہا تھا انیس سو چھہتر کی تحریک ختم نبو اچھتے ہی تھی تمام جماعتیں جمع ہوئیں جیل بھرو تحریک کا اعلان ہو گیا لوگ جیل میں جانے لگے لوگوں نے کہا ان کے گھر خرچہ کون پہنچے گا ہے کسی زماعت کے کہا اتنے ہلاک دوں گا کسی نے کہا اتنے ہلاک دوں گا میرے بنوری نفما نہیں نہیں کسی سوال نہ کرنا بنوری کا ہاتھ اللہ کے خزانوں پر ہے اللہ کے خزانوں پر ہے پھر کیا ہوا پشاور سے کراچی تک جتنے لوگ جیل میں گئے ان کے گھر میں راشن بھی پہنچتا تھا خرچہ بھی پہنچتا تھا مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں جب یہاں ہمارے درسے میں خبر پہنچی کہ حضرت لاہوری آ رہے ہیں تو سب استاد کہلے گے حضرت ہمیں چھٹی دو ہم نے اسٹیشن پر حضرت کا استقبال کرنا ہے تو میں سمجھ رہا تھا یہ سارے مدرسہ چھوڑ کر سبق چھوڑ کر سباق چھوڑ کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں لاہوری تو کوئی بات نہیں تو ایک آدمی نے مجھ سے چھٹی بھانگی ہے استاد نے تو میں نے کہیا لاہوری آ رہا ہے کوئی بات نہیں آ رہے دو تم سبق دو پڑھاؤ تو میں نے کچھ سے خفگی کا اظہار کیا خیر چھٹی مل گئی فرماتے ہیں بعد میں ایسا ہوا کہ مجھے بھی نہیں پتا میں کس طرح ریلویس ٹیشن پر پہنچ گیا مجھے بھی نہیں پتا چلا باتیں جب میں گیا تو لوگ استقبال کر رہے تھے علماء سارے کے سارے تو میں نے حضرت کو پکڑا ایک طرف لے گیا میں نے کہا حضرت یہ بتاؤ یہ سارے لاہوری کراچی کے علماء آپ کے انتظار میں کہہ رہے تھے ہم نے لاہوری سے ملنا آ رہا ہے وہ کون سا نسخہ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے علماء آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یوسف مجھے اور تو کچھ نہیں پتا جب سے میں نے حوش سمجھالا ہے میں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کا پیسہ کوئی نہیں لیا پیسہ کوئی نہیں لیا آج مولوی اندر پنجاز آر میرے کونٹ چپے تھے پھر میں آوانا سناری تقریر انیس سو بیاسی والی وہ کیسیڈی سناری وہ سناکے سے لوکان بیوکو بنایا ایک اور مولی ہے رو رو کے ہنہ روندہ جی میں بڑھی ہیں رو دی ہیں تو یہاں نے بڑی اچھی تقریر کرتا ہے گل گل تے قسم کھاندہ گل گل تے قسم کھاندہ خدا دیو بندیو بھئی کسی قاض والے بندے رو سنو کسی مشن والے بندے رو سنو اے جو نوجوانہ دی تقریر سنیاں کرو باہر حد فرما جب سے میں نے دین کا کام کیا ہے میں نے پیشہ نہیں لیا حضرت بن نوری فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو خط لکھا اپنے علاقے میں میرا جتنا حصہ ہے سارا فروض کر دیا جائے میری رقم بھیلی جائے ہمار جتنے پیشے میں نے لیے تھے سارے میں نے مدرسک کو واپس کر دی میں فتوہ نہیں دیتا کہ کوئی نہ لے ضرور یاد ہے ہو لیکن یہ نہیں کہ پنجاز آر دے اور ایک مولوی اگلز نے آیا جنابوں انہیں تیزار کیتا تھے جنہیں شاملوں اوراں سے کہنا نہیں جی میں بیمار ہو گیا ہوں انہیں کہا دا سزار اللہ صحت ہو گئی تیرہ چاری ہو گیا صحت بن گیا آ گیا بھئی کیا بنے گا ہمارا خدا کی قسم یہ علماء میرے سر کا تاج ہیں میں ان کے جوتوں کا اپنے لئے فخر سمجھتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضی نہیں میں بات کر رات ختم موت کی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے قرآن کریم نے فرما دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں مرزا غلام عمد قادیانی کو جب یہ سوجی کہ میں میں نبی بن جاؤں تو امیر شریعت رحمت اللہ علیہ ایک عدالت میں پیش ہوئے تو جاج نے آدھر آئی تمسخت کہا عطاول اللہ نبی کیسا ہونا چاہیے تو شاہ جی نے کہا کام کام شریف انسان ہونا چاہیے نہیں سمجھے کام کام شریف انسان ہونا چاہیے اے مرزا تے بڑیاں دا آشک نبی سی محمدی بیگم دے ساری پچھے عمر پھردہ لے لبی کوئی نہیں اے جنہ میں چھلا گیا پیش گوئیاں کرنے کہا دی کب آلات وقت شرط لگا کے مرزا غلام عمد قادیانی نے دو سو چھپن جھوٹ بولے اس کی کتابوں سے کتنے جھوٹ ثابت ہیں دو سو چھپن تو جو ایک جھوٹ بولے ہم اس کو مہدی سمجھنے کے لئے اتیار ہے مسیح سمجھنے کے لئے اتیار نہیں ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولوی جھوٹ بولتے ہیں میں نے کہوں کیوں 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 کیا ہوگا تجھے کہا لگا ہی تم کہتے ہو عمد مرزا قادیانی کوئی نبی مانتے ہیں میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہا لگا نہیں ہم نبی نہیں مانتے ہیں ہم مسیح مہود مانتے ہیں تو میں بھی پنجابی بندہ نا اردو جیسے پھار لگیاں بولنے پرندہ میں بھی پنجابی بندہ میں نے کہا پتر سمجھنے کے بھائیں میں نے کہا کہ فیر مارے گا میں نے کہا فیر تے فون تے نہیں وجہ دا تو انجھے جو میں مارا گا تو سامیہ کوئی نہیں جانا کہا لگا کہوں میں کہا لگا اللہ دے قرآن نے کیا ہے کہ عیشہ ابن مریم جیدنے مسیح مہود بغیر باپ تو پیدا ہوئے کہوں جیدنے بین باپ تو پیدا ہوئے کہا لگا آؤ تو میں کہا تجھے مرزن مسیح مہود من دیو آنڈا آؤ میں اینا بھی پہ ہو کوئی نہیں اے بھی بغیر پہ ہو تو آیا سی اہاں جو سٹے ہاں موبائلوں دوست دیتے ہیں اندھا گڑے بیوکونہ میرا مثال آ دیتا ہی آنڈا بابا جی کی گئی تا جہاں میں نے پوشی کی ہویا دوبارہ جھوٹ نہیں کی تھی باہرحال مرزا گلامان کادیانی کے ایک جھوٹ آپ سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی کادیانی آپ کے کمزے میں آئے تو اس کو سناؤ اور اس کو بتاؤ یہ ہے تیرا باپ جس نے یہ لکھا ہے جس نے یہ لکھا ہے ازالہ اوہام اس کی کتاب ہے سفر نمبر ایک سو ستر سے ایک سو ناسی تک ہاشیے میں لکھا ہے توجہ فرمائے کہتا ہے میرا بھائی مرزا گلام کادر میرے پاس بیٹھا ہوا باہ آوازی بلند قرآن کریم پڑھ رہا تھا کیا پڑھ رہا تھا سونگے ہو میرا کہہ نیند آگی تو انہوں تکہ میں یا سارا دن کنک بیج بیج کے سونگے تجھے بے ہو انجھ نہ کرو نا کہتا ہے میرا بھائی مرزا گلام کادر میرے پاس بیٹھ کر باہ آوازی بلند قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا پڑھتے پڑھتے جب اس نے یہ پڑھا تو کہتا ہے میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کیا قرآن مجید میں قادیانی کا ذکر ہے تب اس نے قرآن مجید اٹھا کر دیا تو میں نے دیکھا قرآن کریم میں دائیں صفحے میں نصف کے قریم یہ الہامی عبارت لکھی ہوئی تھی تب میں نے اپنے دل میں کہا اللہ تعالیٰ نے تین شہروں کا ذکر سراحات کے ساتھ قرآن کریم میں کیا ہے مکہ مدینہ اور قادیان جاؤ ساری دنیا کے قادیانیوں بمے مرزا مشروف الٹے لٹک جاؤ گے زہر کا پیالہ پیل ہوگے جیتے جاگتے جہنم میں چلے جاؤ گے دنیا کے قرآن کریم کے کسی نسخیت قادیانی کا نام نہیں دکھا سکتے ہے کسی قرآن میں قادیان کا ذکر تو مرزا قادیانی جھوٹ بولا یا نہیں بولا تو مرزا قادیانی حقیقت الوئی میں لکھتا ہے جھوٹ بولنا اور گو کھانا ایک برابر ہے مرزا قادیانی نے کھانا کا نہیں تشیر کو پریشانک کھانا اس کنجر نے پریشانک تشیروں دے ہو پہ مرزا قادیانی نے کھانا میں کراچی اگل کئی میں کہا تشیر انہوں نبی ہوئے تو گو کھانا نبی ہے خود فتو ہے نا کہنا ہے وہ کنجر اور ولدو زنا جو کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے شرماتے لیکن مرزا کنجر بھی ہے ولدو زنا بھی ہے لیکن چھوٹ بولتے شرم نہیں کرنا تجھے کہو کہ کیڑے پاسر ترپیے کو گلنگ کرنا والی ہیں میں کیوں کسی ہے جس بندے دی دلوچ عزت ہوئے ہیں وہ دی بندہ ہر گل مند ہے جیدے نہ نفرت ہو دی گل کوئی مند نہیں امیر شریعت سید طالع شاہ سبوہاری رحمت اللہ لے فرمایا جتنی دیر میں نے حیاتِ مسیح اجرائے نبوت پہ گفتگوئی کی قوم خموش رہی جب میں نے مرزا کا کردار قوم کے سامنے بیان کی ہو تو قوم ساری اٹھ کھڑی ہوئی بھلا ایسا آدمی نبی ہو سکتا کیا خیال ہے جنہی ایک بل فیوز ہوئے وہ نبی ہو سکتا نبی حسین ہندہ ہے نبی خوبصورت ہندہ ہے نبی دی زبان جو پھل کردینے جیسے ناد خواب تو ہڑے سامنے بیان کریں نبی نے ویکیاں پوکھ چک دیئے نبی دا حسین بے مثال ہندہ ہے میں چونڈے تقریح کر دیا کیا میں اللہ دی قسمیں مرز قادیانی نہ لوں میں خوبصورت ہوں تو سامنے قریشی صاحب بیارتے ہیں کہ بزرگ آدمی کہندے جی شاکر صاحب دلیل کیے میں کہا رانگ میرا جی میں دییا اکھان دے میرے یہ دونوں سے یہ ہے نہیں کہ نہیں اکھان دے میرے یہ صحیح ہے نہیں کہیں دونوں اس وقت اللہ دی قسمیں میں مرز قادیانی اتنا لائین اتنا اتنا ان کی اکھانی کافی ہے میں گزشتہ دن ایک کتاب منگوائی محتی صاحب نوں دستہ محتیب درشی صاحب نوں ستائیسو روپیہ دی کتاب منگوائی وہ دے وچی ایک کہوالہ سی مولانا صرف ایک کہوالہ وہ دے واجتے میں ستائیسو روپیہ خرچ دیتا مرز قادیانی نے جہاں دوسری شادی کیتی نا اور نصر تو جہاں بیگم نال اللہ رحم کرے پہلی رات مو کارا کرن گیا دے پلے کچھ نہیں سی کہنا میں رات رو بکیا کہ فرشتہ میرے مو جو نا دعائی نے چوڑ دا سی پیا میں کہا فرشتہ نے شیطان مو اتردہ ہو نا تیرے مو بے سے کہا دے ودے بعد میں نوں نا چار پتر دیتے میں کہا وہ شیطان نے دیتے رحمان نے نہیں دیتے تو جس آدمی دی صورت آلے ہوئے او ایسرہ دا کنجر ہوئے او نبی مان سکتا ہے نبی دا حسن بے مصاد نبی دے پسینے چا خوشبو نبی دے لعاب شفا نبی دے شہر دے مٹی شفا حضور علی صلات و سلام کائنات دے سب تو آلہ سردار میرا ایمان میں اگل اکثر کہنا تو انہوں یاد کرانی ہے گلنا تقریر تے حضرات کرن گے علماء کرام دا اس بات اتفاق ہے کہ نبی جی تے فوت اندہا او دی قبر اتھے بڑھ دیئے کیوں جی رات میں ہی گالے نبی جی تے فوت ہو دی قبر تے مرزا کتے فوت ہوئے آسی وہ لو وہ کہ دے واسدے بنائیسی نماز پڑھنوا آسے کہ دے واسدے بنائیسی اتھے فوت ہوئے آنا میرے ایک دوست نے منیر عمر صاحب اس سابق مربی رہے ہیں تے سونوں ساڑھے دوست نے لاہور ایک اور سے ویچ نہ میں پڑھا رہا ہے سانتے وہ بیٹھے ہیں کول میں سیرت المہدی دی گیارہ سفدی روایت بیان کی تھی مرزا قادیانی نے مرن دی تو میرے کول بیٹھا سی جس ساڑھے عزیز حسیب باٹھے نے میں کہا عمر منیر صاحب کہندہ جی میں کہا اے روایت جدو تُسری مرزئیس ہو تے سناندے سو مرزئی ہیں اندھا قسمے کا دی پڑھ کر سنائی نہیں انہیں نے اس وعدے انہوں پتا ہے کنجر مریاں کتے سی میں آخری بات ہمارا ایمان میرا ساری امت آئیمان ہے کہ نبی جتے فوت ادعا دی قبر اتھے بڑھنی ہے تے میرا تو اڈا تلق مدینہ نال اس وعدے یہاں کہ میرے محبوب اتھے آرام فرمارے ہیں حضور کریم اتھے آرام فرمارے ہیں اور ایک آخری گار تحفے دیتا عورتیں اچھے دروش نے کیوں پڑھنے ہیں بولو ہوئی وہ سارے چپو گئے پڑھ دے ہو وہ تے پتہ لگا ہے نا پڑھنا ہے اچھا وعدہ کرو کہ ہر روز کامت کام صبح و شام دس مرتبہ حضورت دروش پڑھاں گے حضور اللہ علیہ السلام ہاتھ کڑے کر کے وعدہ کرو اور نہ تکھا ہوا دی ہاتھ باری ہاتھ کڑے کرو میری باری ہاتھ کڑے کرو تو حضور علیہ السلام دی شفاعت ملے گی علامہ خانمو صاحب رحمت اللہ علیہ علمہ حضرات دی موجودگی ویچ ایک بندے نے پوچھیا حضرت درود پاک ہے کیا فرمایا درود پاک ہے نبی کریم علیہ السلام دے دربار سے حاضری لگاندہ نام درود پاک ہے جیڑا بندہ درود پڑھنا فرشتہ اٹھانا ہے اللہ دی بارگاہ فرشتہ جانا ہے اللہ فرماد اللہ علیہ جاں میرے محبوب پیغمبر دی قبر دے ہوتے وہ انہوں سن دے بھی نہیں ادا جواب بھی دیں دے تے پڑھن والے واسطے شفاعت حق بھی محفوظ کرنے تُسھی چاہدے ہو عزی مدینہ دی محبت اس واسے کرنے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہوتھے موجود لیں تے سارے لوگ کہنے ہیں یا اللہ میری موت مدینہ آئے حق و آمین تُسھی نام مرے ہو مہت یہاں نام مدینہ آجی میں تو اڈی مہت دی کرنے کا دا میں اپنی دی کرنے اوہ دو بندے گئے نا جی مدینہ دیکھا کہ یا اللہ میری مدینہ مہت آجے اوہ بڑا آکھے انہوں پھڑ کے نا وہ بندہ دے لیا گیا مواجہ شریف دے سامنے کہندہ ایتھے دعا کر جلدی قبول یہ آنڈا چھاڑ دے اڈی بھی جلدی مرنو دلنی کر دا تو بھئی میرا ایمان اسی مدینہ نہ محبت کیوں کرنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے آرام فرما رہے ساری دنیا دے لوگ کہلے یا اللہ میں نے مدینہ موت آئے جاؤ ساری دنیا دے قادیانی انہوں سوال کرو تُسی بھی دعا کرو جتے وہ مرے آئے تھے جتے ہم مرے آئے تُسی بھی مر جو تے سارے ہی مر جو ہمہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم